سوچئے اگر ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ فائل دیکھ لی تھی اور اگر اس میں کوئی ثبوت نہیں تھا تو کیا وہ اروند کیجریوال کو رہت نہیں دیتے تروند دے دیتے آج ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے کی کیجریوال پر آروپ کیا ہے اور اروند کیجریوال نے دلی میں یہ شراب گھٹالا کیسے کیا تو آج ایڈی نے عدالت میں 32 پنوں کی ایک ریمانڈ اپلیکیشن دائر کی جس میں کیجریوال کو لے کر پانچ بڑے کھولا سے انہوں نے کیے ہیں اور وہ جو خلاصے ہیں وہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں وہ فائل بھی اپنے ساتھ میں لے کر آیا ہوں پڑھوں گا آپ کے سامنے پہلا خلاصہ ایڈی نے یہ کیا کہ کیجریوال شراب گھٹالے کے مکھے سازش کرتا یعنی کینگ پن ہے وہی اس گھٹالے کے سرگنا ہے دوسرا ایڈی نے کہا جس شراب نیتی سے لکر کمپنیوں شراب بنانے والی کمپنیوں اور ہول سیلرز کو فائدہ پہنچا کر یہ گھٹالا کیا گیا اس شراب نیتی کو بنانے میں اروند کے جریوال پرتیکش روپ سے شامل تھے تیسرا آروپ یہ لگایا کہ عام آدمی پارٹی نے گوہا کے ویدھان سوا چناؤں میں جو پیسہ خرچ کیا وہ پیسہ شراب گھٹالے سے آیا تھا اور حوالہ کے ذریعے پینتالیس کروڑ روپے گوہا میں عام آدمی پارٹی کو ملے اور ایڈی کے مطابق اس گھٹالے سے جوڑے الیکٹرونک ایویڈنسز اور موبائل فونز کو توڑ کر نشٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تو اگر کوئی ثبوت تھے تو انہیں نشٹ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی چوتھی بات ایڈی نے یہ بتائی کہ جن شراب کاروباریوں نے کانٹریکٹ لینے کے لیے رشوت دی ان شراب کے بزنسمن سے اروند کے جریوال نے سویم ملاقات کی تھی بات کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ وہ عام آدمی پارٹی کو چناؤں لڑنے کے لیے پیسہ دیں اور وہ بدلے میں ان شراب کے کاروباریوں کا ڈلی میں خیال رکھیں گے خیال رکھنے کے بارے میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ جب کوئی کہتا ہے میں آپ کا خیال رکھوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پانچوہ آروپ یہ کہ کیجریوال کی طرف سے جو ویکتی بچولیا بن کر دکشن بھارت کے شراب کاروباریوں کے ساتھ رشوت اور گھوٹالے کی ڈیل کر رہا تھا اس ویکتی کا نام ہے وجہ نائر اور یہ ویکتی گھوٹالے کے سمجھے کیجریوال کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا اصل میں شراب گھوٹالے کی پوری کہانی دو لوگوں سے شروع ہوتی ہے جن میں ایک کا نام ہے وجہ نائر جو عام آدمی پارٹی میں کمیونیکیشن انچارج تھا اور دوسرے کا نام ہے سمیر مہندرو جو ایک بہت بڑا شراب کا ویاپاری ہے اور یہ دونوں لوگ دلی کے شراب گھوٹالے میں مکھے آروپی ہیں تو تصویریں آپ دیکھ لیجئے نام آپ کے سامنے ہیں ان میں بھی وجہ نائر پر آروپ ہے کہ نئی شراب نیتی کے تحت شراب کے جن ویاپاریوں کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ان تمام کاروباریوں سے وہ خود ڈیل کرتا تھا اور سمیر مہندرو سے وہ کئی بار مل چکا تھا اس بات کا خلاصہ ایڈی نے ورش دوہزار بائیس میں بھی کیا تھا لیکن جب منیش سسودیا کی گرفتاری ہوئی اور اس معاملے کی اور گہنتہ سے جانچ ہوئی تو پتا چرہ کی وجہ نائر جن شراب کاروباریوں کے ساتھ بیل کر رہا تھا ان تمام لوگوں سے دلی کے مکھے منتری کجریوال نے خود بات کی تھی اور ان میں سمیر مہندرو کا نام بھی شامل ہے اب ایک بڑا سوال یہ ہوگا کہ مان لیجیے اگر آپ نے بات کر لی کسی سے تو کیا یہ اپراد ہو گیا کیا یہی اپراد ہے یا آپ کسی کاروباری سے مل بھی لیے اور بعد میں اس کاروباری کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کچھ گھوٹالا کر رہا تھا اور مکھے منتری اس سے مل لیے تو کیا اس سے عدالت میں کچھ ثابت ہوگا یہ ایک بڑا سوال آئے گا آگے چل کر کیونکہ بات کرنا اور ملنے میں اور سازش کرنے میں فرق ہوتا ہے ایڈی نے اپنی چارڈ شیٹ میں بتایا کہ جب وجہ نائر نے سمیر مہندرو کو دلی میں آ کر کام کرنے کے لیے کہا تو سمیر مہندرو اس دوران اروند کیجریوال سے بات کرنا چاہتا تھا بڑی بات یہ ہے کہ اس دوران جب وجہ نائر نے اس کے بارے میں کیجریوال کو بتایا تو وہ آسانی سے اس شراب کاروباری سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے تھے حالانکہ کسی وجہ سے جب کیجریوال سمیر مہندرو سے نہیں مل پائے تو وجہ نائر نے فون پر فیس ٹائم پر اروند کیجریوال کو ویڈیو کال کی اور اس دوران اس نے سمیر مہندرو کے ساتھ ایک ویڈیو کال کے ذریعے کیجریوال سے بات ہوئی ایڈی کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو کال کے دوران کیجریوال نے سمیر مہندرو کو کہا کہ وجہ نائر انہی کا آدمی ہے اور وہ وجہ نائر پر بھروسہ کر کے اس ٹیل پر کام کر سکتے ہیں ہم دھیان رکھیں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیل کیا تھی ڈیل یہ تھی کہ وجہ نائر سمیر مہندرو کے ذریعے دوسرے شراب کاروباریوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑے گا اور پھر اس سے ان تمام شراب کے ویہ پاریوں کو جو فائدہ ہوگا اس فائدے کا آدھا حصہ وجہ نائر کے ذریعے کیجریوال منیش سودیا اور باقی لوگوں تک پہنچے گا اور یہ پیسہ پھر چناؤں میں استعمال ہوگا یا جہاں بھی استعمال ہوگا وہ اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی کام لے سکتے ہیں اور چناؤں کے لیے بھی لے سکتے ہیں ایڈی کے مطابق اروند کیجریوال کے کہنے پر ہی سمیر مہندرو وجہ نائر کے ساتھ اس گھوٹالے میں شامل ہوا اور کیجریوال کو نہ صرف اس گھوٹالے کی پوری جانکاری تھی بلکہ وہ ہر آروپی سے نجی طور پر مل بھی چکے تھے اور سمیر مہندرو سے انہوں نے خود ویڈیو کال پر بات کی تھی ایڈی کی چارشیٹ اور ریمانڈ اپنیکیشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس گھوٹالے میں بہت سارے لوگ تو صرف اس لیے شامل ہوئے کیونکہ انہیں اروند کیجریوال کی طرف سے بھروسہ ملا تھا سی بی آئی نے اس معاملے میں انیس سو چھانویں بیچ کے ایک سرکاری افسر کو جانچ کے لیے بلائے تھا جو نئی شراب نیتی لاغو ہونے کے سمیں منیش سی سودیا کے سچیو تھے اور ان کا نام بھی اروند ہی ہے ان کا نام ہے سی اروند ان کے مطابق مارچ دوہزار اکیس میں منیش سی سودیا نے انہیں مکھے منتری اروند کیجریوال کے گھر پر بلائے تھا جہاں ساتیندر جین بھی موجود تھے جو اس سمیں منتری تھے اسی بیٹھک میں اس افسر کو ایک ریپورٹ دی گئی جس میں شراب کے ہول سیلرز کا پروفٹ مارجن پانچ پرسنٹ سے بڑھا کر بارہ پرسنٹ کر دیا گیا اور یہ سب کچھ دکشن بھارت کے کچھ نیتا اور شراب کے ویعاپاریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا جن میں تیلنگانہ کے پور مکھے منتری کے چندر شیخہ راو کی بیٹی کے قویتہ کا بھی نام ہے اور انہیں پندرہ مارچ کو ہی ایڈی نے گرفتار کیا ہے اور آج سپریم کورٹ نے کے قویتہ کی زمانت کی یاچکہ کو بھی خارج کر دیا ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ جس بیٹھک میں شراب کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کا پروفٹ مارجن بڑھایا گیا اس بیٹھک میں کیجریوال ستیندر جین اور منیش سسودیا تینوں خود موجود تھے اور اب یہ تینوں ہی جیل میں مشہور قوی اور لکھک حریون شرائے بچن کی ایک بڑی لوگپریے قویتہ ہے جس کا نام ہے مدوشالہ اور اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں میل کراتی مدوشالہ لیکن یہ پنکتی اگر آج کے گھٹنا کرم کے حساب سے لکھی جائے تو یہ لائن ہوگی جیل کراتی مدوشالہ تو بچن صاحب کے زمانے میں تو مدوشالہ میل کراتی تھی لیکن اب مدوشالہ جیل کراتی ہے کیونکہ یہ مدوشالہ اب تک عربیند کیجریوال منیش سسودیا اور سنجے سنگھ کو جیل کرا چکی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا برشچہ چار کے خلاف بنی عام آدمی پارٹی برشچہ چار کے پیسوں سے ہی راشترے پارٹی بنی ایڈی کی چارٹ شیٹ میں یہ لکھا ہے کہ شراب گھٹالے سے جو پیسہ عام آدمی پارٹی کو ملا وہ پیسہ ورش دوہزار بائیس میں گوہ میں ہوئے چناؤں پر خرچ ہوا تھا اور ایڈی نے اس معاملے میں سو کروڑ روپے کی منی ٹریل کا پتہ لگا لیا ہے ایڈی کے مطابق گوہ کے بیدان سبا چناؤں میں حوالہ کے ذریعے پینتالیس کروڑ روپے عام آدمی پارٹی کو ملے تھے یہ فگر آپ یاد رکھتے جائیے گا پینتالیس کروڑ روپے عام آدمی پارٹی کو گوہ میں ملے اس معاملے میں ایڈی نے گوہ میں بیدان سبا کا چناؤں لڑنے والے اپنی پارٹی کے کچھ امیدواروں سے ایڈی نے پوچھتاج بھی کی یعنی ایڈی ان امیدواروں تک پہنچ گئی جنہوں نے گوہ میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے چناؤں لڑا تھا اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہیں چناؤں لڑنے کے لیے پیسہ کیش میں ملا تھا اور ایڈی کا کہنا ہے کہ یہ وہی پیسہ تھا جو شراب گھوٹالے کے بدلے دکشن بھارت کے شراب کاروباریوں کی طرف سے رشوت کے روپ میں بھیجا گیا تھا تو اسے آپ ایسے سمجھئے کہ اگر اس رشوت کے پیسے سے عام آدمی پارٹی نے گوہ کا چناؤں لڑا تو یہ پیسہ انہوں نے اپنے امیدواروں کو بھی دیا ہوگا چناؤں پرچار کرنے کے لیے تو ایڈی ان چناؤں لڑنے والے امیدواروں تک پہنچ گئی اور ایڈی نے ان امیدواروں سے پوچھتاج کی اور کہا کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا پوچھتاج میں امیدواروں نے بتایا کہ ہمیں تو پارٹی سے ملا تھا پھر یہ بات آئی کہ پارٹی نے کیش میں دیا تھا اور پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیش میں یہ پیسہ پارٹی کے پاس کہاں سے آیا اور یہ جو منی ٹریل ہے اس کے بعد کھلتی چلی گئی یہ بات اس لیے بھی مہتپون ہے کیونکہ اس سمیں عام آدمی پارٹی کو گوہ کی چالیس ویدان سبا سیٹوں میں سے دو سیٹوں پر جیت ملی تھی یعنی دو سیٹیں انہوں نے جیت بھی لی اور گوہ میں اسے چھ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملے تھے جس کی وجہ سے عام آدمی پارٹی راشتریہ پارٹی بن گئی یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو راشتریہ پارٹی بنانے میں شراب گھوٹا لے گا ایک بڑا یوگدان ہے اور آپ یہ بھی دیکھئے تھوڑے دیر میں آپ کو بتاؤں گا اب بڑی بات جو ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی ایک دن کہی تھی کہ اگر کوئی پارٹی رشوت کے پیسے سے برشتہ چار کے پیسے سے کسی راجے میں چناؤ لڑتی ہے اس کے بعد اس راجے میں اس پارٹی وہ پارٹی کچھ سیٹیں جیت جاتی ہے اور اسے جیسے گوہ میں چھ پرسنٹ ووٹ بھی مل جاتا ہے تو کیا اب اس چناؤ کو عوید نہیں ڈیکلیئر کر دینا چاہیے کیا ان دو سیٹوں پر جو امیدوار جیتے تھے آم آدمی پارٹی کے کیا انہیں اب عوید نہیں گھوشت کیا جانا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ برشتہ چار کے پیسے کی وجہ سے اگر آم آدمی پارٹی راشتری پارٹی بنی ہے تو اس کا یہ جو سٹیٹس ہے راشتری پارٹی کا یہ بھی کینسل ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں کہ کیجری وال نے برشتہ چار سے لڑنے کے لیے ہی یہ آم آدمی پارٹی بنائی تھی اور اسی برشتہ چار نے آم آدمی پارٹی کو ایک راشتری پارٹی بنا دیا کیجری وال پر یہ بھی آروپ ہے کہ انہوں نے آندر پردیش کے ایک پورو سانسد ایم ایس ریڈی سے بھی ملاقات کی اور انہیں دلی میں شراب کے بزنس کے لیے دلی آنے کے لیے آمنترت کیا اور کہا کہ آپ یہاں آ کر شراب کا بزنس کیجئے ریڈی صاحب پہلے آندر پردیش کی وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سانسد تھے جو اسی مہینے ٹی ڈی پی میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی لوگ سبا کی صدستہ سے استیفہ دے دیا ہے اور ای ڈی نے سولہ جولائی دوہزار تئیس کو اس معاملے میں ان کا بھی ایک بیان درج کیا تھا جس کی ایک کوپی آج میں اپنے ساتھ بھی لے کر آیا ہوں اس میں ایم ایس ریڈی نے بتایا ہے کہ سولہ مارچ دوہزار اکیس کو دلی سچی والے میں اگر وہ دلی میں شراب کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ان کا سواگت ہے اسی بیان میں ریڈی صاحب آگے یہ کہتے ہیں کہ کیجری وال سے ملاقات ہونے سے پہلے تیلنگانہ کے اس سمیہ کے مکہ منتری کے چندر شکھر راو کی بیٹی کے کویتہ نے ان سے سمپرک کیا تھا اور کے کویتہ نے ہی ان سے یہ کہا کہ اگر وہ دلی میں شراب کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں سو کروڑ روپے عام آدمی پارٹی کو دینے ہوں گے اور بعد میں باقی کی چیزیں وہ خود سنبھال لیں گی یعنی کے کویتہ بھی کیجری وال کے لیے بزنس جنریٹ کر رہی تھی اس کے بعد جب سولہ مارچ دوہزار اکیس کو ایم ایس ریڈی کی کیجری وال سے ملاقات ہوئی تب اس کے تین دن بعد انیس مارچ دوہزار اکیس کو کے کویتہ نے انہیں فون کر کے ہیدر آباد آنے کے لیے کہا اور اگلے دن ریڈی کی ہو گئی ہے اور کیجری وال نے انہیں تتکال پچاس کروڑ روپے اور ٹوٹل ویسے کل ملا کر سو کروڑ روپے دینے کے لیے کہا ہے اور بعد میں پچیس کروڑ روپے کے کویتہ کے ذریعے عام آدمی پارٹی کو دے بھی دیے گئے تھوڑا سا پڑھ کر بتا دیتا ہوں میں جو انہوں نے کہا ہے اور ایڈی کی چارٹ شیٹ میں یہ لکھا بھی ہے مس کے کویتہ کالڈ شری مانگوٹا شری نواز سوالو ریڈی یعنی مس ریڈی on 19th March 2021 and asked Mr. ریڈی to meet her next day Mr. ریڈی went to meet her at her residence in Hyderabad in that meeting K. Kavita told him that Shri Arvind Kejriwal had spoken to her and asked her to give روپیز 100 کروڑ and accordingly she asked Shri ریڈی to arrange 50 کروڑ for the same ساف ساف اس کے اندر لکھا ہوا ہے کی K. Kavita اور Arvind Kejriwal دونوں ملے ہوئے ہیں اور K. K. Kavita Arvind Kejriwal کے لیے دکشن بھارت کے شراب کے ویعاپاریوں سے پیسہ اکھٹا کر رہی تھی اور ان سے یہ کہتی تھی کہ آپ دلی میں جا کر شراب کا ویعاپار کیجئے اس میں جو آپ کو پروفٹ ملے گا اس میں سے ہم آدھا آدھا پیسہ بانٹ لیں گے اور اس میں ساف لکھا ہے کہ K. K. Kavita نے انسانسد مہودے کو یہ بتایا کہ Kejriwal صاحب نے کہا ہے کہ سو کروڑ روپے دے دیں جس میں سے پچاس کروڑ روپے کے Kavita نے انہیں ترنت Arrange کرنے کے لیے کہا حالانکہ ایڈی کے ان آروپوں پر Kejriwal کے وکیل ابیشیک منو سنگھوی نے عدالت میں یہ کہا کہ اسی پرچنٹ گواہوں نے اپنے بیان میں Kejriwal کا نام ہی نہیں لیا ہے اور عدالت کو یہ بات بھی سوچنی ہوگی کہ لوگ سوچناب سے پہلے ایڈی نے عام آدمی پارٹی کے سبھی بڑے نتاؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جس عام آدمی پارٹی کا گٹھن برشتہ چار کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے ہوا تھا انہوں نے تو نام بھی اپنی پارٹی کا عام آدمی پارٹی ہی رکھا تھا اور تب Kejriwal کہا کرتے تھے کہ سب ملے ہوئے ہیں جی اور ہم برشتہ چار کو سماپت کر دیں گے آج اسی عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے برشتہ چار کے آروپ میں گرفتار ہوئے اروند کے جیوال کے لئے دیش کے الگ الگ راجیوں میں ویرود پردرشن کیا ہے اور یہ بات اس لئے مہتپون ہے کیونکہ ہمارے دیش میں اب یہ ایک ٹیمپلٹ بن گیا ہے جس میں برشتہ چار اور گھوٹالے کے آروپوں میں گرفتار ہونے والے نیتا اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں کے ذریعے پہلے سڑکوں پر شکتی پردرشن کرتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا دیش ان کے ساتھ ہے جنرطہ ان کے ساتھ ہے آج عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے دیکھئے کہاں کہاں پردرشن کیا ہے دلی میں محالی میں کرکشیتر گوہ احمد آباد بینگلورو کولکتہ راجکوٹ ناگپور اور بھومنیش یہ تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے پورے بھارت کے لوگ شاید کیجریوال کے سمرتھن میں کھڑے ہو کر سڑکوں پر آ گئے ہیں لیکن یہ سبھی عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں حقیقت یہ ہے کہ یہ بیرود پردرشن عام آدمی نہیں کر رہا عام جنتہ نہیں کر رہی بلکہ پارٹی کے کارکرتا کر رہے ہیں اور پچھلے مہینے عام آدمی پارٹی کے راجہ سبھا سانسد سندیب پاتھک نے یہ کہا تھا کہ جس دن عربیند کیجریوال کی گرفتاری ہوگی اس دن دیش کی سڑکوں پر سنامی آ جائے گی اور دیش کے کروڑوں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش کے لوگ برشتہ چار کے اس معاملے میں عربیند کیجریوال کے سمرتھن میں سڑکوں پر نہیں اترے یہاں تک کی دلی میں جہاں وہ مکھے منتری ہیں دلی کے وہ لوگ جن کے لیے عربیند کیجریوال نے مفت بجلی دی مفت پانی دی اور مفت پانی دیا ان کے بل ماف کیے اور ان کے لیے بہت ساری ویل فیر کی سکیمز لاغوں کی آج دلی کے وہ لوگ بھی عربیند کیجریوال کے لیے سڑکوں پر نہیں اترے جس دن اگر یہ کیجریوال جی کو گرفتار کریں گے پورے دیش میں سنامی آ جائے گی سارے ویل میننگ اچھے لوگ روڈ میں آ جائیں گے اور ان کے سارے پولٹیکل کیلکولیشن جو ان کو لگ رہا ہے کہ کیجریوال جی اندر جائیں گے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی یہ اُلٹا پڑنے والا ہے